السلام علیکم ناظرین اور ملکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سو ٹوڈے آئیم ہیر ویڈیو فر یو پیپل تو آج میں لائے ہوں آپ لوگ کے لئے ایک سپیشل ویڈیو آپ لوگ کے فیوریٹ ایکٹر بلال عباس کی بائیو گرافی یا پھر لائف سٹائل تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ بلال عباس کی اب تک کی لائف کے بارے میں شیئر کروں گا ان کے انٹرسٹنگ فیکٹس کے حوالے سے شیئر کروں گا ان کی فیملی اینڈ بیک گرونڈ کے بارے میں بھی بتاؤں گا ان کے موسٹ ہیٹ سوپر ڈراماس کے بارے میں بھی بتاؤں گا ان کی ایڈوکیشن ان کی گل فرینڈز ان کے افیرز ان کے فیکٹس ہو بھی سب کچھ بتاؤں گا سو ویڈیو 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 مچ انٹرسٹنگ ہوگی آپ لوگ کا فرض ہے کہ آپ لوگ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے چینل پہ نئے ہیں چینل کو جیسے سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو کر لیں لائک گست کے باندھ لیں اپنے سیٹ بیٹس کیونکہ میں آج کی ویڈیو کا کاؤنڈ آن کرنے لگا ہوں سٹارٹ بات کرتے ہیں ان کے فول نیم کی تو ان کا فول نیم ہے بلال عباس کان بات کریں ان کی ڈیٹ آف برٹ کی تو ان کی ڈیٹ آف برٹ ہے فورت آف دی جون نائنٹی نائنٹی ثری اگر بات کریں ان کی ریلجن کی تو تو ہی اس مسلم پر ریلجن بات کریں ان کی سیٹیزنشپ یا پھر نیشنلیٹی کی تو ان کی سیٹیزنشپ ہے پاکستانی اگر ان کی برٹ پلیس یا پھر ہوم ٹاؤن کی بات کریں تو ان کی برٹ پلیس بھی اور ہوم ٹاؤن بھی کراچی سنجھ پاکستان ہے ان کی ایڈیوکیشن کی بات کریں تو انہوں نے شہید زلفکار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس این ٹیکنالوجی سے گریجویشن کی ہے ان کی گریجویشن ہے مارکٹنگ میں مارکٹنگ میں یہ گریجویشن کر چکے ہیں 2015 میں ہی یہ تھی ان کی بیسک انفو اب بات کرتے ہیں ان کی فیملی کی تو بلال عباس سندھی پتھان فیملی سے بلونگ کرتے ہیں ان کے فادر کا نیم سحیل عباس ہے جو کہ ڈی ایس پی رہ چکے ہیں سندھ پولیس میں کراچی میں ان کی مدر کی بات کریں تو ان کی مدر کا نیم فرہانہ سحیل ہے اور یہ ایک فیشن ڈیزائنر ہیں بلال عباس کی سبلنگز کی بات کریں تو ان کے دو بھائی ہیں اور ایک بہن ہے بڑے بھائی کا نام امیر عباس خان ہے چھوٹے بھائی کا نام شہباس عباس خان ہے ان کی بہن کا نیم سنہ توصیف خان ہے بلال عباس کی فیملی کافی سلجی ہوئی ہے کافی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بڑے بھائی کی بھی شادی ہوئی ہوئی ہے اور چھوٹے بھائی بھی شادی شدہ ہیں اور درمیان میں بچے بلال عباس تو بلال عباس سٹیل سنگل ہیں اور یہ رہی ان کے چھوٹی بھابی کی پکچر مطلب شہباز عباس کھان جو ان کے بھائی ہیں ان کے وائف کی پکچر ہے تو ایفی ٹاک آباؤٹ اس پروفیشن یا پھر اکوپیشن تو یو پیپل نو ویری ویل کہ ایک فیمس ایکٹر ہیں اور موڈلنگ بھی کرتے ہیں اور ان کے یئرز ایکٹر کی بات کریں تو انہوں نے یئر ٹو تھاؤزنڈ سکسٹین میں شو بس انڈسٹری کو مطلب اس پروفیشن کو جوائن کیا تھا دسکس کر لیتے ہیں بلال عباس کی لائف کے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ فیکٹ نمبر ون بلال عباس کو ایکٹنگ کا بچپن سے ہی شوک تو یہ بچپن سے ہی ایکٹر بننا چاہتے تھے سو ڈیٹس وائی انہوں نے سٹڈی کرنے کے بعد ناپا کو بھی جوائن کیا مطلب نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کو فیکٹ نمبر ٹو بلال عباس کھان اپنی کیوٹ سی لوک کی وجہ سے مشہور ہے اگر بات کرن کے ہیر کلر کی تہی تو ان کا ہیر کلر بلیک ہے ان کا آئی کلر بھی بلیک ہے فیکٹ نمبر ٹری الاباس کے مریجaliów کی بات کریں تو ہیس سنگل اگر ان کے افیرز کی بات کریں تو لوگوں کے مو سے کیا کیا باتیں نکلتی رہتی ہیں وہ تو سب ہی جانتے ہیں کبھی ان کو یونہ زیدی کے ساتھ ملا دیتے ہیں کبھی سجل کے ساتھ ملا دیتے ہیں کبھی رمشاء کھان کے ساتھ ملا دیتے ہیں سو انہوں نے کوئی افیشلی نہیں بتایا کہ میں کس کے ساتھ شادی کھانے جا رہا ہوں فیک نمبر فور بلال عباس خان اب تک 3 لکس ٹائل آوارڈ جیت چکے ہیں ان کو لکس ٹائل آوارڈ فور بیسٹ میر ایکٹر کا بھی آوارڈ مل ہے انہوں نے بہت کم عرصے میں کافی زیادہ فیم لے لیا ہے کافی ان کے فینس بن گئے ہیں انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی بنگلہ دیش میں بھی فیک نمبر فائف بات کریں ان کی بگ موویز کی مطلب ان کی فیچر فیلمز کی تو انہوں نے اب تک دو موویز کی ہیں فرسٹ ون اس بڑا جی لیں ویڈرمشاہ کھان اس میں بلال عباس تھے رزوان علی جعفری تھے احسن محسن اکرام تھے کاسم کھان تھے کافی ہٹ مووی گئی تھی انڈا سیکنڈ ون اس کھیل کھیل میں یہ سب سے زیادہ سپر ہٹ گئے ریسنٹلی لیز ہوئی تھی سجلال عباس کی فیچر فیلمز کی تو بات کر لی ہیں اگر ان کی لائف کے فرس ٹراما کے بات کریں ان کے ڈیبیو ٹراما کی تو اس کا نم ہے سایہ دیوار بھی نہیں یہ لیز ہوا تھا ہم ٹی وی پہ اس ٹراما میں ان کا سپورٹی رول تھا ایک فرس ٹراما تھا جو انہوں نے یہ 2016 میں کیا نمبر سیکس اگر بات کریں ان کے سوشل میڈیا ہینڈل کی تو ان کا انسٹاگرام پیج ہے بلال عباس خان کے نم سے ان کے 3.6 ملین فالورز انہوں نے پیاری لائن لکھی ہوئی ہے An ordinary man with an extraordinary god You can judge how much he is down to earth نمبر سیون بات کرتے ہیں بلال عباس کی چند ہو بیز کی سب سے بیسیک ہو بھی یہ ہے کہ ان کو خود کو فیٹ رکھنے کا شوق ہے منٹین رکھنے کا شوق ہے سو یہ جم کرتے ہیں اور ان کے بھائیوں کو بھی جمیں کا شوق ہے You can see the picture کہ کتنے ہنڈسم لگ رہے ہیں سب ایک چھو بیز میں ان کی ایکنگ آ جاتی ہے اور ٹرائولنگ آ جاتی ہے ایتھے بلال عباس خان کے چند انٹرسنگ فیکٹس تو اب بات کرتے ہیں ان کے کچھ سپر ہیٹ ڈراما آس کی فرسٹ سپر ہیٹ ڈراما آتا ہے ان کا اورنگ ریزا وی سجلالی ایٹھ ہم ٹی وی سیکنڈ سپر ہیٹ آتا ہے بلال وید اشنہ شاہ ایٹھ ایئر وائی ڈیجیٹل ایڈ سپر ہیٹ ڈراما سیل جو ان کا آتا ہے اس کا نمہیں قربان وید اکرہ عزیز فورتھ ون اس چیک وید زبا کمر اس ڈراما میں انہوں نے ویلینری کر کے پلے کیا تھا فیفت سپر ہیٹ ڈراما سیل اس پیار کے صدقے ویجیوم نازیدی اس میں ان کا ایک الگ فنی ٹائپ کا کرکٹر تھا سیکھ سپر ہیٹ ڈراما سیل اس ڈنک ویج سنا جوید اور نمان اجاز خان سپر ہیٹ ڈراما سیل وید حدیقہ کیانی ایٹ ہم ٹی وی جس کا نمہ دوبارہ تھا سو نمبر ایک سپر ہیٹ اس کچھ انکہی ویج سجل علی ایئر وی ڈیجٹل سو نمبر نائن موسٹ سپر ہیٹ ڈراما سیل اس عشق مرشید وید دورے فیشان سلیم اٹ ہم ٹی وی اور نمبر ٹین سپر ہیٹ ڈراما سیل اس عبداللہ پور کا دیوداس ویج سارا خان اور یہ ڈراما سیل زی زندگی پر چل رہے ہیں مطلب انڈیا والوں نے یہ ڈراما سیل پاکستانیوں سے لیا ہے پرچیس کی ہے شاید یہ تھے بلال عباس کے ٹوپ ٹین سپر ہیٹ ڈراماز جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ویسے بلال عباس خان جس ڈراما میں بھی چلے جائیں وہ ڈراما سیل زور سپر ہیٹ جاتا ہے مزید یہ تھی بلال عباس کی اب تک کی بائیوگرافی لائف سٹائل جو میں نے آپ لوگوں کو چھوٹی سی ویڈیو میں کور اپ کر کے بتائی ہے سو ٹیل می ان کومنٹس کے آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں مجھے کمنٹس میں یہ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کو بلال عباس کا کونسا انٹرسٹنگ فیکٹ سب سے زیادہ پسند آیا اور ان کا کونسا ڈراما اب تک کا سب سے اچھا لگا آپ لوگوں کو اور جا جاتے آپ لوگ سے ٹویسٹیک ویڈیو کو لائک کرتے جائیں جنرل کو سبسکرائب کرتے جائیں ویڈیو کو بلال عباس کے فینس تک پہنچا دیں شیئر کر دیں مطلب ملتے ہیں کس نیکس اچھی انٹرسٹنگ ویڈیو میں اگر آپ کو کسی بھی ایکٹر یا بھی ایکٹرس کی بارگرافی جانی ہے تو اس کرنے بھی کمنٹس میں مجھے بتا دیں میں مجھے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ